ہیماشل پردیس میں لگاتا جاری بارش کا اثر او راستے رازمارگوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے چلتے شملہ درمجالہ انہیچ 103 پر نمہول سے جھکھالا کے بیچ روڑ کی اتنی بری حالت ہے کہ گڑوں سے برے برساتی پانی سے آم جن کو مسئیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہی راستی رازمارگ ہے جہاں سے ہو کر تمام منتری پرشاشنک ادھکاری شملہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں لیکن اس کے بابزود بھی کوئی سنکھیان نہیں لیتا ہے حالانکہ اس سڑک پر کھڑوں کے قارن لوگ پریشان ہیں اسی کے قارن سڑک پر ہرس میں ٹریپک جام کی ستیتی بنی رہتی ہے ستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی ورشوں سے ان کھڑوں کی مرمت نہیں کی گئی ہے این ایچ کی ایسی حالت کو دیکھ ستانی جنتہ سرکار بھو پرشاشن سے سڑک کی مرمت کی گوہار لگا رہی ہے جس پر بلاسپور کے اترکت اپایوکت بھینی دیوان نے جلد ہی این ایچ ای آئی کے ادھکاریوں سے بات کر سڑک کی حالت کو صدارنے کا آشواشن دیا ہے آپ کو بتا دیں کی دو ہزار سولہ میں شملہ سے مٹور راستی رازمارک پر فور لینڈ بنانے کے لیے اسے این ایچ ای آئی کو سوپ دیا گیا تھا جس کی نوٹیفکیشن دو ہزار اٹھرہ میں پوری کر لی گئی تھی جس کے بعد سے این ایچ ایک سو تین کی رکھ رکاب سے لے کر مرمت کارے کی پوری ذمہباری این ایچ ای آئی کی ہے اور ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کی راستی رازمارک کی بتر حالت اور لوگوں کو آواج آہی میں ہو رہی خاصی دکت کے سماندان کے لیے این ایچ ای آئی کے آلہ دکاری آخر کب تک ٹھوس قدم اٹھاتے ہیں یہ بہت دینوں سے یہاں پہ ایسا ہی آل ہے بہت بارہ خبار میں دیا کوئی حل نیس کا نکھ رہا ہے اور بار بار پرساسن کو بتا رہے ہیں لیکن کوئی دھیان نہیں ہے نیچے پھول کے پاس بھی بہت برا حال ہے وہاں سے سڑک جو ہے پھول گرنے کے کگار پہ لیکن اس پہ کوئی بھی کاروائی جو بھاک کی طرف سے نہیں کی جا رہی ہے ہم پرساسن سے سرکار سے یہی چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی اس روڑ کی جو ہے خستہ حالت اس کو ٹھیک کیا جائے یہاں پہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہوگا تو پرساسن اور سرکار اس کے لیے جیمبار ہوگی برمپکر سے جکھالا کے لیے جو روڑ ہے اس کی جو نیسل ہائیوے ہے اس کی حلت خستہ ہے کس طرح ترمید ہوگی ہے برمپکر جکھالا جو نیسل ہائیوے ہے جو کہ اب نیسل ہائیوے آتورٹی آف انڈیا کے پاس ہے اور ایسا ہماری دھیان میں لایا گیا کہ اس جو سٹیچ جو جکھالا سے برمپکر تک کا ہے اس میں جگہ جگہ کافی راستے میں گڑے ہو گئے ہیں اور وہاں پہ کافی آواج آہی میں لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے ایون لوکل لوگوں کو بھی کافی پریشانی ہو اس سے آہ وہ معاملہ پرشاشن کے سنگیان میں ہیں اور ہم جو ہے وہ این ایچ آئی جو ان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہمیرپور ہے ان سے بات کر رہے ہیں کہ جلدی ہی اس سٹیچ پہ جو ہے وہ کام شروع کیا جائے آہ میڈیا نے جو ہمارے میڈیا کے مادم سے دھیان میں جیسے پہلے کندرور بریج کا بھی آیا تھا تو ہم نے ان سے ٹیک اپ کیا تھا اب وہاں کی حالت کافی اچھی ہو گئی ہے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے این ایچ آئی آتھورٹیز جو ہے وہ رسپانس دیں گی اور اس سٹیچ کو بھی جلدی ہی جو ہے وہ ٹھیک کر لیا جائے گا میں بتانا چاہوں گا کہ دوہزار سولہ میں یہ جو نیشنل ہائیوے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا اس کو این ایچ آئی کے پاس دینے کے لیے ڈیکلیئر کیا گیا تھا اس کو نیشنل ہائیوے آتھورٹی آف انڈیا فور لیننگ کے لیے اس کو ڈیکلیئر کیا گیا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں جو ہے اس کو فارملی ہینڈ آور کر دیا گیا تھا نوٹیفیکیشن کے پاس چاہتے ہیں تو اب جتنا بھی ہے اس پہ این ایچ آئی آتھورٹیز جو ہیں وہی ہی اس کو مینٹین کرتی ہیں اور انہی کے دورہ یہ جو ہے کارے کیا جانا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ہی لوگوں کو اس سے رہات ملے گی اور جلدی ہی گڑھیں بھر دیے جائیں گے اور آراستہ اچھا ہو جائیں گے